یہ قصہ ایک ایسی نیک عورت کا ہے جس کو باہیتہ کہتے تھی بڑی کسر سے عبادت کرنے والی تھی جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنا سر ہسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے وہ ذات جو میرا توشہ اور میرا زخیرہ ہے اور اسی پر میری زندگی اور موت میں بھروسہ ہے مجھے مرتے وقت رسوا نہ کیجیو اور قبر میں مجھے وحشت میں نہ رکھیو جب وہ انتقال کر گئی تو اس کے لڑکے نے یہ احتمام شروع کر دیا کہ ہر جمعہ کو وہ ماں کی قبر پر جاتا اور قرآن شریف پڑھ کر اس کو سواب بخشتا اور اس کے لیے اور سب قبرستان والوں کے لیے دعا کرتا ایک دن اس لڑکے نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا پوچھا اممہ تمہارا کیا حال ہے ماں نے جواب دیا موت کی سختی بڑی سخت چیز ہے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قبر میں بڑی راحت سے ہوں ریحان میرے نیچے بچی ہوئی ہے ریشم کے تکیے لگے ہوئے ہیں قیامت تک یہی برطاؤ میرے ساتھ رہی گا بیٹے نے پوچھا کوئی خدمت میرے لائک ہو تو کہو ماں نے کہا کہ تو ہر جمعہ کو میرے پاس آ کر قرآن پاک پڑتا ہے اس عمل کو نہ چھوڑنا جب تو آتا ہے سارے قبرستان والے خوش ہو کر مجھے خوشخبری دینے آتے ہیں کہ تیرا بیٹا آ گیا مجھے بھی تیرے آنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور ان سب کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اسی طرح ہر جمعہ کو احتمام سے جاتا تھا اس کے بعد ایک دن میں نے خوابے دیکھا کہ بہت بڑا مجمع عورتوں اور مردوں کا میرے پاس آیا میں نے پوچھا تم کون لوگ ہو کیوں آئے ہو وہ کہنے لگے ہم فلاں قبرستان والے ہیں ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں تم ہر جمعہ کو ہمارے پاس آتے ہو ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہو اس سے ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس عمل کو جاری رکھنا وہ لڑکا کہتا ہے کہ اس کے بعد سے میں نے اور بھی زیادہ احتمام اس کا شروع کر دیا جزاک اللہ ہم خیرن کثیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے امتحان کی تیاری کرنے کی توفیق آتا فرمائے اور ہمیں نماز پنج وقتہ آتا کرنے والا بنائے اور ہمارے جو بھی عزیز و اقربہ اس دنیا سے گزر گئے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں آلہ و عرفہ مقام آتا فرمائے آمین سمام آمین آمین